کیا تعوید شرک ہے کیا تعوید شرک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا منعلق تمیمتن پقد اشرک جس نے تمیمہ تعوید لٹکا ہے اس نے شرک کیا ایک مرتبہ دس لوگ آئے بیعت کرنے کے لئے نو سے آپ نے بیعت کی ایک سے بیعت نہیں کی کہا کہ اللہ کے نبی یہ آدمی سے آپ نے بیعت کیوں نہیں کی کہا کہ اس کے گلے میں شرک ہے تو پھر ایک صحابی نے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس تعوید کو نکالا تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اگر ہندوستان میں اتنے مسلمان ہیں تعوید لٹکا رہے ہیں تصور کرئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں اگر یہ مسلمان ہوتے تو کیا ان مسلمانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے سمجھ میں آپ پڑے ہیں بہت خطرناک تو اس لئے اس کو معمول یہ بھی شرک ہے عملی شرک ہے اور یہ عقیدے والا شرک بھی بن جا سکتا اچانک کب جب آدمی اس پر بھروسہ کرنے لگے اور یہ اتنا باری شرک ہے نا خفی شرک ہے یہ عمل سے کب عقیدے بدل جاتا کوئی نہیں بول سکتے اس لئے اس سے بچنا چاہئے تابعیس کی جتنی شکلیں ہیں اب ڈاکٹر نے اگر آپ سے کہا ڈاکٹر نے ایک آدمی کہتا اچھا کام ہے نا شیخ خوران ہے نا خوران برا ہے کیا یہ اچھا ہے اچھا ہے ایک آدمی کا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھیں بسم اللہ خوران میں اللہ فرمایا اللہ اس کا رسول کے آگے مت بڑھو ایک آدمی کہا بسم اللہ اب آگے بڑھ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم مالکی امیدی اتنا کیا پڑھ دیئے بھی آپ اچھا ہے نا شیخ سور فاتحہ برا تھوڑی ہے اچھا ٹھیک ہے بیت الخلا جانے کی دعا کیا ہے اللہم اینی اعوذ بکا من الخبثی والخبائی اب ایک آدمی کہہ رہا ہے تبت یدہ ابی لہب یوں وہ تب پڑھ کے جانا چاہا کیوں کہ ابو لہب بہت برا تھا اس لئے میں ٹائلیٹ کو جانے تھے پہلے میں تبت یدہ پڑھنا تو بلیں ارے بھائی ایسا میں نہیں کرتا جو سکھا ہے جو سکھایا گیا وہ پڑھنا نہیں نہیں میں آج سے ابو لہب تبت یدہ ابو لہب تبت یدہ ابی لہب پڑھتا اچھا ہم کہتے ہیں سورے فاتحہ نے بھئی سورے بخرا پڑھو برکت ہی برکت ہی تھی نہیں نہیں کھانا تھنڈا ہاتا پیٹ میں جب تک درد ہوتا اوہو سورے فاتحہ پڑھ کے سورے بخرا پڑھی اور بڑا ہے نا اوہ بڑے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑی فضل ہے سورے آل امران آخری میں کھانے دینے ہی نہیں بغیر کھانے کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اسی بات نہیں اگر آپ میڈیکل سٹور میں جاتے ہیں پورے گولیاں رکھے ہوئے پورے گولیاں رکھے ہوئے ٹیبلٹ رکھی ہوئے آپ جو چائے کھا لے سکتے ہیں اچھی ہے بھی دواء سب دواء اچھی ہے بری ہے دواء تو اچھی رہتی ہے تو ساری دوائیں اچھی ہے کہ اٹھائے کھا لیتے ہیں نہیں ڈاکٹر کا پریسکرپشن ہونا ہے آپ کو انٹی بیٹک کھانے سے پہلے آپ کہہ ہوتے ہیں ڈاکٹر کا پریسکرپشن ہونا ہے ڈاکٹر نے کیا بھئی ڈاکٹر کے ساتھ سے کھاؤ تو اسی طریقے سے اچھا ہے کہہ کر اللہ تعالی کس سے راضی ہوتا کس سے راضی نہیں ہوتا اگر ہم اپنی عقل سے جان لیتے تو پھر نبی کو بھیجنے کی درود کیا تھی اللہ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندوں کو نہیں معلوم کہ میں کس سے راضی ہوتا ہوں میں کس سے راضی نہیں ہوتا ہوں تو اسی لئے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اللہ تعالی وحی کے ذریعے سے نبیوں کو بتاتے نبی آکے ہم کو بتاتے یہ کرو یا مت کرو تو اپنی طرف سے اچھا برا سوچنے اگر ہو جائے تو اس کو بیدات کہتے کل بیداتن دولالہ اچھا اچھا برا ہم اپنے طرف تینے کریں گے قرآن و صحیح حدیث نبی اور صحابہ کے دمانے میں جو اسلام تھا وہی اچھا ہے بعد میں جو بھی اسلام کے نام پہ نکال آ گیا صحابہ کے بعد وہ سب کو چھوڑنا پڑے گا اسی کو کہتے ہیں لیو ماکملتو لکم دینکم